ہیلو بریوان دیسیز ربی شنکر اور ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو لن ایباؤوٹ پال بکاس کے سیدھانت ادھائی ٹو جو کیسیٹی ایڈ پریویس یئر کوشن میں سب سے امپورٹنٹ پریویس یئر کوشن سے چلیئے بینہ کسی دیری کے سورو کرتے ہیں لکھا ہے سکھ چھا مانو بگیان ایک بگیان ہے پہلا مانو بہوار کا دوسرا مانو سیدھانتوں کا تیسرا سکھ شک سیدھانتوں کا چوتھا مانو کی وقتیقت بھی بھنتا ہوگا تو اس کا صحیح جواب ہوگا مانو بہوار کا آگے پڑتے ہیں لکھا ہے کہ бал منو بگیان میں ادھین کیا جاتا ہے بالک کے جنم سے لے کر بالے وستہ تک ka دوسرا option بالک کے جنم کے پر بالے گربہ وستہ سے لے کر کسا آوستہ تک ka تیسرا بالک کے جنم سے لے کر پرڑھا آوستہ تک ka یا چوتھا بالک کے جنم سے لے کر یوہ آوستہ تک ka تو اس کا صحیح جواب ہوگا لکھا ہے کہ بالک کے بہتکتو اور کے سرواغین بکاس کے لیے یہ عوصہ ہے کہ اس کے کی جنکاری سکھشک کو ہو مطروں کے بہواروں کے گیان کے ککشا کے ساتھیوں کے تو اس کا صحیح جواب ہوگا بہوار آگے بڑھتے ہیں لکھا ہے نم لکھت میں سے کسے بال منو بگیان کی اپیوگیتہ کے اندرگت نہیں رکھا جا سکتا پہلا بالک کے بھوشتے کے بارے میں پروکتھن میں سہائک دوسرا بال نردیشن میں سہائک تیسرا سکھشک کی آرثک پرگرتی میں سہائک یا چوتھا بالکوں کے بہتکتو بکاس کو سمجھنے میں اپیوگی تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر تھرڈ سکھشک کی آرثک پرگرتی میں سہائک لکھا ہے کہ بچے کے بکاس کے سدھانتوں کو سمجھنا سکھشک کی سہائتہ کرتا ہے سکھشارتی کی آرثک پریشتری بھومی کو پہچاننے میں دوسرا سکھشارتیوں کو کیا پڑھنا چاہیے یا چوتھتی اصطابیت کرنے میں تیسرا سکھشارتیوں کے بھین ادھگم سیلیوں کو پربھاوی روپ سے سمجھد کرنے میں یا چوتھا سکھشارتی کے سماجیک اسطر کو پہچاننے میں تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر تھرڈ سکھشارتیوں کے بھین ادھگم سیلی کو پربھاوی روپ سے سمجھد کرنے میں کوشن ہے مانو بکاس کو بچے سدھانتوں پر ادھاری تھے نمبر لکھت میں سے کون سا مانو بکاس کا سدھانت نہیں ہے یہ اگزام سیٹیٹ جون دوہیہ رگارہ میں آیا ہے تو یہ کوشن بہت امپورٹنٹ ہے آپشن پڑھتے ہیں انو کرمکتہ کا سدھانت دوسرا سمانے سے بشیشت کا سدھانت تیسرا پرتی ورتی یا چوتھا نیرند درتا تو اس کا صحیح جواب ہوگا پرتی ورتی آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے سنگل پناو کی بھیوستیت پرستوطی بکاس کے نمکت کن سدھانتوں کے ساتھ سمندیت ہو سکتی ہے پہلا بکاس کے پرینام سروپ پریدھی ہوتی ہے دوسرا بکاس بشم جاتیتہ کے سواتیتہ کی اور اگرسر ہوتا ہے تیسرا بیدارتی فین درو پر بکسیت ہوتے ہیں یا چوتھا بکاس سافیکش روپ سے کرمک ہوتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر فورتھ بکاس سافیکش روپ سے کرمک ہوتا ہے آگے پڑھتے ہیں ایک ادھیاپک ادھیاپکہ نے پایا کہ ایک بیدارتی برگ بنانے میں کٹھنائی انبہو کر رہا ہے اس نے انمان لگایا کہ وہ ہیرے ڈائیمنڈ کا چتر بنانے میں بھی کٹھنائی انبہو کرے گا اس نے نملی خدمے سے کس سیدانت پر ادھارت ہو کر یہ انمان لگایا آپشن پڑھتے ہیں بکاس نیلنطریہ ہوتا ہے الگ الگ لوگوں کے لئے بکاس کی پرکریاں بھی الگ الگ ہوتی ہے بکاس ایک بیوستیت کرم میں ہونے کی پربیتی سے سمندھ ہے یا بکاس کی پرکریاں ایک اپ پریورتنی پرکریاں ہے تو اس کا صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر تھرڈ بکاس ایک بیوستیت کرم سے ہونے کی پربیتی سے سمندھ ہے آگے بڑھتے ہیں ان میں سے کون سا بال بکاس کا ایک سیدان تھے پہلا بکاس پریپکون تتہ انبہو کے بچ انونین کریاں کی وجہ سے کھٹیت ہوتا ہے دوسرا بکاس پرتک بچے کی گتی کا صحیح ڈھنگ سے انبہو لگا سکتا ہے تیسرا انبہو بکاس کا ایک مارت نردھارک ہے یا چوتھا بکاس پربلن تتہ دنڈ کے دورہ سننیچیت کیا جاستا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بکاس پریپکون تتہ انبہو کے پیچ انونین کریاں کی وجہ سے کھٹیت ہوتا ہے لکھا ہے کہ ان میں سے کون سا بکاس کا استعداد نہیں ہے بکاس سنسودان یوگیہ ہوتا ہے بکاس کے بعد سنسکریتی سے ساسیت اور نردھاریت ہوتا ہے بکاس جیون پریانت ہوتا ہے بکاس بنزانوکرام اور پریابران دونوں سے پرباویت ہوتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا بکاس کے بعد سنسکریتی سے ساسیت اور نردھاریت ہوتا ہے یہ ایک رونگ سٹیٹمنٹ ہے ہمارے دیش کے ہونے والے انبہوی سکھ چکو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند موسیقی